اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب چہریت سے ہوں گے ہمیں آپ سب ویلکم کرتے ہوں آج کے جو ریسپی ہے وہ ہے آلو کے مزیدار سے جڈ پٹے سے آلو ہم بنائیں گے آلو کی کتھلیاں پکائیں گے سالن بن سکتا ہے بوجیہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے جو انسی چیزیں ہمیں چاہیں اس میں ہمیں میڈیم سائز پیاز لے لیا ہے اس میں ہم نے لیس سوئل ڈالا ہے ایک چمچ میں صرف ون ڈیبل سپون اپنے پین کو گریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی سبسکرائب کے برن کو کلک کر دیجئے یہ بہت کلک فری ہے ریسپی بہت شاندار ہے جھٹ پر تیار ہوتی ہے جب آپ کو بنانے کا کچھ دل نہ کر رہا ہو یا کچھ چیز اویلیبل نہ ہو آپ جھٹ پر یہ ریسپی تیار کر سکتے ہیں بہت ہی جلیشیس بکتی ہے کلان ochy مرچے کلونجی والا پر کچھ �وٓ دیں گے دیکھیں ہم نے رائی کی آئیٹا دیں گے بہت ایس جھٹپٹ تیک بہت س homeless مات ہوتیا ہےemment اسیں چھٹکی ایس کے پر ہوتی کلونجی دیکھ سو بھی ہم نقبی شیط اور مرگ ف رائیری کی بنوapedی بخedu فوrete ایس بس کنیائر سوکے دنیا بھی ڈال دیا ہے سوکے دنیا کو تھوڑا سا ہاتھ پر لے کر کریں اور اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سوکے دنیا سے بہت شاندار سی خوشبو آئے گی ویسے ہم اس میں سوکی میتھی بھی ڈال دیا ہے اس کا بھی بہت شاندار اور سٹرونگ سی خوشبو آتی ہے یہ جی اب ایک پورا ٹوماٹر لے لینا ہے اور ٹوماٹر ہم نے ڈال دینا ہے ہم نے اس میں میجن سائز کا ایک پیازیوز کیا اس کے اندر ہم چار آلو کے گول گول سے چپس کاٹ کے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ایک ہم نے ٹوماٹر ڈال دیا ہے ہم نے ایک اچھا سا سٹرونگ سا اپنا جو سی گریوی گریوی سوری مسالہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے ٹھیک ہے مسالہ جب ریڈی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم نے آلو کو کچھل کے اتار کے اس کو کر دیں گے گول گول سلائس میں بریق سلائس میں ہم نے کٹ کے رکھا تھا جتنے اچھے آپ کے بریق سلائس کٹے ہوں گے اتنی جلدی آپ کی ریڈی ہو جائے گی ہے فائف منٹ ریسپی ہے بہت ہی انسٹینٹ اور بہت ہی شاندر بنتی ہے آپ چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم آلو کو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر آلو کو ایڈ کر دیا ہے میں نے یہ چار میڈیم سیز کے آلو لیے تھے ان کو اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے نمک ایڈ سکتے ہیں میں نے اس میں نمک تھوڑا کم ڈالا تھا اس کو اب ہم تھوڑا سا مسالے کی اندر سوٹے کر لیں گے تھوڑا سا ہم اسے مکس کر لیں گے جب یہ مکس ہو جائے گا اس کو تھوڑا ریسٹ کے بعد ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے آپ نے اس کے اندر اپنی یہ دیکھیں جی اوہ سوری اب ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں کسوری میتھی کے ہم تین چمش ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹی ٹی بل سپون ہم نے کسوری میتھی اس میں ڈرائے کسوری میتھی کو ہم اس میں ڈال کر دیں گے اس سے بہت ہی سٹرونگ سی خوشبو ہو آئے گی آپ کی جونسی آلو کی بھجیا ہے یہ بہت ڈلیشیس بنی گے اور اتنی انسٹین بھنتی اور اتنی شاندر خوشبو آتی ہے اس کی اور کھانے میں اور ناشتے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے یہ ایک کپ ہم نے اس میں آئل کا اوہ سوری ایک کپ ہم نے اس کے اندر پانی کائٹ کر دیا ہے جس میں ہمارے آلو کل جائیں گے یہ ایسے بہت جھٹ پٹا چیزیں آپ کی رہ رہی ہوں تو آلو کٹے ہوئے ہوں تو پانچ منٹ لگتے ہیں یہ دیکھیں جی پانی ڈرائے ہو گیا تھا میں نے اوپر ڈھکن لگا دیا تھا پانی ڈرائے ہو گیا ہے یہ دیکھیں پانی ڈرائے ہو گیا ہے آلو کو بھم اٹھا کے دیکھیں گے کہ آلو گل چکے ہیں یہ آلو کو پک کر سکتے ہیں کہ آلو گل ہیں کہ نہیں تو نہیں تو آپ اور پانی ڈال کے بھی انہیں گلا سکتے ہیں یہ دیکھیں آلو گل چکے ہیں جو تھوڑا اور کوئی لیکویڈ تھا اس کے اندر اس کو ہم بلکل درائے کر لیں گے سمچ ہلا کے ان کو اچھا طریقے سے ہم مکس کر لیں گے آپ جائیں تو اس کے اوپر اس ٹائم پر ایک نیبو بھی نچوڑ سکتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا ایک کھٹا سا ٹیسٹ آجاتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں بلکل پک چکے ہیں جو اور موسٹر تھا اسے بھی میں نے ہلا کے بلکل درائے کر لیا ہے یہ دیکھیں جی آلو کی بوجیہ بہت ہی شاندار سی تیار ہوگی آپ اس آلو کی بوجیہ بھی کہہ سکتے ہیں آلو کے قتلے بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر سے جی ہم نے اس کے اوپر چاڑ مسیلہ ڈال دی آپ چاہیں دھوڑا دنیا بھی سپرنکل کر سکتے ہیں اور اس کو انچوائے کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگے گی اللہ کا شکر ہے یہ بہت ہی بہترین سے آلو کی بوجیہ ہے وہ ریڈی ہوگی آلو کے قتلے بہت ہی شاندار بنے تھے میری اس ریسیپی کو ٹرائی لازمی کیجئے گا اور مجھے کمر میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ